بسم اللہ الرحمن الرحیم چینج ہوتا ہے جس کی وجہ سے انفیکشنز بڑھ جاتی ہیں اور انفیکشنز میں وائرل افیکشنز کامن ہیں بہت سارے وائرسز ہیں جو کے ریسپیٹی انفیکشنز کرتے ہیں فلو کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسری قصوں کے جو پہلے سے مریض ہیں جیسے ایستما کے سی او پی ٹی کے ان لوگوں میں بھی سیزن چینج ہونے پر بیماری بڑھ جاتی ہے اس سے کھانسی شروع ہو جاتی ہے جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ جب سیزن چینج ہوتا ہے تو انفیکشنز بڑھ جاتی ہیں ان میں سب سے کامن وائرل افیکشنز ہیں وائرل افیکشن عام طور پر فلو سے سٹارٹ ہوتی ہیں پھر گلہ خراب ہوتا ہے اس کے حد کھانسی شروع ہو جاتی ہے تو یہ عام لوگوں میں ہے اور یہ ایک ہفتے یا سات دن کے اندر اندر ٹھیک ہو جاتی ہیں بعض اکثر لوگوں میں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں کچھ لوگوں کو دوائی لینے پڑتی ہے اگر وہ پہلے سے کچھ بیماری ہے اور اس کے بارے میں فیمس سینگ ہے کہ if you treat the flu it will take seven days and if you don't treat it will take one week اس طرح کے بیماری کے لیے لوگ عام طور پر کاؤنٹر سیل پر کف سیرپس لے لیتے ہیں اور اس سے بہتر ہو جاتے ہیں دوسری جو بیماری ہیں جس میں ایستما بھی بڑھ جاتا ہے ایستما کی خانسی سیزن کے ساتھ چینج ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ جب میں اس موسم میں آتا ہوں تو ہر سال مجھے خانسی ہو جاتی ہے یا ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ پچھلے سال بھی اس موسم میں ہوئی تھی تو وہ کہتے ہیں ہاں جی اس موسم میں ہوئی تھی ہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس سیزن میں کوئی الرجی ہوتی ہے جو کہ جب موسم چینج ہوتا ہے بڑھ جاتی ہے پھر موسم ٹھیک ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جب سردیاں آتی ہیں تو انفیکشنز بڑھنے سے لنگز میں انفیکشن ہو جاتی ہے تو نمونیاز بڑھ جاتے ہیں یا سام ٹائمز سی او پی ڈی کے مریض جو ہے ان کی انفیکشن بڑھ جاتی ہے تو ان کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کر کے دوائی لینی شہی ہے ان بیماریوں کے علاج کے لیے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ بیماری کس وجہ سے ہوئی کیونکہ عام طور پر وائرل افیکشنز ہوتی ہیں تو یہ خود بہت ٹھیک ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے سمٹومیٹک دوائیں لی جاتی ہیں جیسے بخار کے لیے پیرسٹمول یا خانسی کے لیے کوئی کاف سپریسنٹ انٹی بارٹکس لینے کی بلکل ضرورت نہیں ان بیماریوں میں اگر گلہ خراب ہو گیا ٹانسلائٹس ہو گیا تو پھر ڈاکٹر کی ہدایت پہ انٹی بارٹکس لینے ورنہ انٹی بارٹکس کی ضرورت نہیں خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں اب آتے ہیں دوسری بیماریوں کی طرف اس میں سے ایک آج کل جو مشہور اور پینڈیمک کا دنیا میں ہوئے کوویٹ تو اگر یہ آپ کو لگے کہ مجھے بخار بھی ہو رہا ہے کانسی بھی ہو رہی ہے جسم میں دردے بھی ہیں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں جو پہلے سے موجود بیماری ہیں جیسے ایستما وہ بھی سیزن سے چینج ہو جاتی ہیں تو اس کا علاج اس کے لیے تشخیص ہونا ضروری ہے کیونکہ صرف کافس پریسنٹ لینے سے بیماری ٹھیک نہیں ہوگی اگر آپ کو الرجی ہے سیزن میں اور آپ پہلے سے ریگولر دوائی لے رہے ہیں تو اس سیزن میں دوائی بڑھانے سے باز کھاتی انیلر لے رہے ہیں تو انیلر بڑھانے سے ٹھیک ہو جاتی ہے اگر ٹھیک نہیں ہو رہی تو پھر ڈاکٹر سے رابطہ کریں اگر نمونیاں ہو گیا ہے تو پھر تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں خود بخود انٹی بارٹے کھانے سے نمونیاں کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے اور بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں چوتھی بیماری ہے کہ سی او پی ڈی میں اس موسم میں انفیکشن زیادہ ہوتی ہیں اب بس لائے کہ انفیکشن کیوں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ سردیوں میں جب سردی شروع ہوتی تو ایک تمپریچر چینج ہوتا ہے جب تمپریچر کم ہوتا ہے تو بیکٹیریا کی گروت گلے میں زیادہ ہو جاتی ہے پھر وہ لنگز میں چلے جاتے ہیں اور سی او پی ڈی کے مریض میں انفیکشن کرتے ہیں پھر ان کا سانس بھی خراب ہوتا ہے اور بخار بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ پروگرام عوامی آگے ہی کے لیے کیا جا رہا ہے تو اس میں سب سے زیادہ ضرور چیز ہے کہ ان چیزوں سے بچا کیسے جائے اس کی پروینشن کیسے کی جائے جب سیزن گرمیوں سے سردیوں میں آتا ہے تو لوگ یوزٹ ہوتے ہیں اسی پرانے موسم کے تو ایک دم تھنڈ کو ایکسپوز ہوتے ہیں جس سے ان کو وائرل انفیکشنز ہو جاتی ہیں تو اس لیے چاہیے کہ شروع میں ہی اپنے جسم کی کیر کریں گرم کپڑے مناسبت کے حساب سے پہنیں سر کو ڈھانپ کے رکھیں بہت تھنڈی چیزیں استعمال نہ کریں جو کہ ہم آدھی ہوتے ہیں گرمیوں میں استعمال کرنے کے اس کے علاوہ ایکسرشن جو ایسی جس سے آپ بہت تھک جائے اس سے آوائیڈ کریں اب دوسری چیز ہے الرجیز کی تو الرجیز تو جن لوگوں کو ہوتی ہے وہ اس موسم میں ہونی ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنے مو اور ناک کو کور کر کے رکھیں آج کل تو ہر کوئی ماسک لگا کے پھر رہے تو آپ کرونا کے ساتھ ساتھ اپنی الرجی کو بچانے کے لیے بھی ماسک مینے اور اگر آپ بیمار ہو جائے تو جلدی ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں تاکہ یہ بیماری بڑھے نہ سو میری آپ سے درخواست ہے کہ ان باتوں پہ عمل کرنے کوشش کریں اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا تاکہ اللہ تعالی آپ کو صحیح مند رکھے شکریہ خدا حافظ